السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل خوشیز کچن آج ہم بنائیں گے چکن پراتھا رول جو بچوں بڑوں اور سب کو کھانے میں بہت مزدار لگتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس جو انگریڈنٹس موجود ہیں یہ میں نے میدے کا ڈو بنا کر رکھا ہے پراتھے بنانے کے لیے ہمیں ڈو کی ضرورت ہوگی یہ تقریباً تین کب میں نے میدہ لیا ہے اور اس کا میں نے ڈو بنایا ہے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون چینی اٹھ کری ہے ٹو ٹیبل سپون نامک اٹھ کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون گھی اٹھ کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چکن کی نیڈ ہوگی چکن جو ہے یہ میں نے تین سو گرہم چکن لی ہے ون کب میں نے یوگرٹ لیا ہے لیسا نزرک کا میں نے پیسٹ لیا ہے یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے یہ میں نے فوٹ کلر لیا ہے لیمن جوس لیا ہے اور مسالوں میں میں نے ون ٹیبل سپون ہردی لیا ہے تین پنچ چاٹ مسالہ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے پٹی ہوئی لال میرس لی ہے اور ون ٹیبل سپون پسٹ ہی ہوئی لال میرس لی ہے اور ون ٹیبل سپون پسٹ ہوا گرم مسالہ لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون نے نمک لیا ہے سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے اور چکن مرینیشن کے لیے ہم اس میں ون بائے ون ساری چیزیں ایڈ کرتے رہیں گے آپ مسائلے بغیرہ اور یہ نمک مرچ بغیرہ سپائیسی لیول اپنے حساب سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں لیمن جو سیٹ کروں گی اگر لیمن جو سیٹ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سرکہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد لیسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے بعد دہی ایٹ کروں گی دہی ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے ملاؤں گی اچھی طرح سے ملانے کی بار اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ آپ رکھیں گے کیونکہ میری نیشن کا زیادہ جتنی دیر تک آپ رکھیں گے میری نیشن کر کے اتنا ہی زبردستہ ٹیسٹ آتا ہے میری نیشن کے علاوہ اگر آپ بنائیں گے تو زائکے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے ملا لیا ہے اور میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ کے لیے رکھ دوں گے یہ دیکھیں آپ میں نے مرینیٹ کر لیا ہے اب میں اسے مرینیٹ کے لیے رکھ دوں گے اتنے ہمارا چکن مرینیٹ ہو رہا ہے یہاں پر ہم رائتی کی تیاری کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں رائتے کے لیے میں نے ون کپ یوگرٹ لیا ہے اور یہ میں نے ہری مرچوں کا پیسڈ بنا لیا تھا اس میں میں نے ہری مرچے لی ہیں چار سے پانچ اور ہرا دنیا لیا ہے اور اس میں پنچ نمک لیا ہے میں نے اور زیرہ لیا ہے اب میں سب سے پہلے میں نے خالی باول لیا ہے اس میں میں دہی اٹ کروں گی میں نے دہی کا سارا پانی نکال لیا تھا کیونکہ اگر پانی ہوتا ہے تو ہمارے براتے سوگی ہو جاتے ہیں ہم نے سارا پانی نکال لیا اب ہمارے براتے سوگی نہیں ہوں گے دہی میں یہ اٹھ کروں گی اس کے بعد آپ اپنے ساپ سے بھی یہ کر سکتے ہیں اٹھ کریں آپ اسے اچھے طریقے سے آپ پھٹ لیں مجھے کام لگ رہا ہے تو میں اس میں آرائٹ کروں گی آپ اپنے ساپ سے سو کر سکتے ہیں آپ کو کم لگے تو آپ اور بھی اٹھ کر دیں ہمارا رائتہ تیار ہو چکا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا رائتہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم مایو ساوس پرپریشن کریں گے مایو ساوس پرپریشن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے مایو نیز لی ہے اس پہ میں نمک اٹھ کروں گی نمک بلکل برائی نام آپ کو اٹھ کرنا ہے آپ نے جب نمک اٹھ کر دیا تو آپ بلکل زرہ سی اس میں پسی ہوئی لال مرچ اٹھ کریں گے پسی ہوئی لال مرچ کے بعد آپ اس میں چلی کارلک ساوس اٹھ کریں گے چلی کارلک کے بعد آپ اس میں ٹومیٹو کیچپ اٹھ کریں گے اور اس کو آپ ملا لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مایو ساوس بھی ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئیڑ کو میں نے رکھ دیا ہے جب ہمارا چکن ریڈی ہو جائے تو ہمیں اسپوک دینے میں آسانی ہوں اب ہم اپنی چکن پروپیشن کریں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہماری چکن جو ہے وہ پروپر طریقے سے مارینیٹ ہو چکی ہے ہم نے پیل لیا تھا اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون آئی لیٹ کریں گے اور ہم اپنی چکن کو پکا لیں گے اچھی طور پ garantیس میکس کریں گے اچھی طرف ہیں اچھی Trip 빼ptا آپ اسے میٹر ہو میکس کریں اور اسے میڈیم خلیم پر پپنے دیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن جو ہے وہ پروپر طریقے سے گر ہماری چکن جو ہے وہ پروپر طریقے سے گل چکی ہے اب ہم اس کو باول میں نکال لیں گے اچھا ہم اس کا سارا جو پانی ہوتا ہے وہ پورا اچھے طریقے سے سکھا لیں گے کیونکہ جب ہم پراتھوں پر بوٹیاں رکھیں گے تو اگر پانی ہوتا ہے تو پراتھے جو ہیں وہ سوگی ہو جاتے ہیں ہم اس کو باول میں نکال لیں گے اور اس پہ سموک دے دیں گے اور اس پہ سموک دے دیں گے ہم نے اس پہ پیاس کا چلکا رکھا ہے اب ہم اس پہ کوئیلا رکھیں گے اور ہم اس پہ آئیل ڈالیں گے دیکھیں یہاں پر ہم نے ایکول سائز کی پیڑے بنا لی ہیں اب ہم پراتھا بنانا شروع کریں گے یہ میں نے یہاں پر میدہ ڈالا ہے اب میں پراتھا بنانا شروع کریں گے اب ہم اس کو بے لیں گے دوستر آپ ڈیلی پراتھے بناتے ہیں اسی طرح سے آپ کو بنانا ہے اب ہم اس پہ گی ڈالیں گے میں نے اس پہ گھیٹا آگیا تھا اب میں اس طرح سے پورے میں ملاؤں گی آگر میں بل دوں گی اس طرح ہم نے پورے میں بل دے لیے ہیں اب ہم اس کو ایسے ایسے کر کے لمبا کریں گے جب یہ لمبا ہو جائے گا تو ادھر سے ہم اس طرح سے سے یوں گھٹ لیں گے اس طرح سے ہمارا پیڑا بن گیا اسی طرح سے سارے پیڑے میں بنا کر رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے پیڑے بنا کر رکھ لی ہیں اب میں اس کو دوبارہ بیلوں گی اب ہم اسے ویسے ہی دوبارہ بیلیں گے جیسے ہم نے پہلے بیلا تھا اور پھر بل کیا تھے مگر اب ہم بلنے ہی کریں گے اسے ہم تب پہ ڈالیں گے جیسے ہمیں گے اگر آپ نے دیکھا میرا پرانٹھا جو ہے وہ بیل چکا ہے ڈال دیا ہے جس طرح سے آپ لوگ پراٹھے بناتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ اس کو بنا لیں اس پہ گھی ڈالوں گی اس پہ پلٹا ہے میں اس پہ دوبارہ گھی ڈالوں گی ملکل گول سا بڑھا ہی کو تیار کرنے ہیں یہ شکریہ ہے کیا آنکھا ہے پراتھے میں اچھے نظر آ رہا ہوں گے پراتھے میں نے کرسکی ہے جب آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میرے سارے پراتھے بند کر ریڈی ہو چکے ہیں اس پہ ہم پہلے چکن لگائیں گے اور اس کے لئے میں نے رنیاں ڈرنکس کر لیے تھے مایو ساوس ہری چٹنی اور کیچپ اب ہم اس پہ لگانا شروع کریں گے اس طرح سے آپ کو پراتھا رکھنا ہے اور اس پہ آپ اس طرح سے لمبائی میں سارے بوٹیاں رکھیں جب ہم یہ رکھ لیں گے تو ہم اس پہ ہری چٹنی ڈالیں گے ہری چٹنی ڈالنے کے بعد آپ لوگ سپائس لیویل اپنے حساب سے سیٹ کر لیے گا ہری چٹنی ڈالنے کے بعد جو میں نے سوس بنایا تھا وہ میں سمیٹ کروں گی سوس کے بعد آنیاں ڈرنگس اور لاسٹ میں کیچپ اور لاسٹ میں کیچپ اور لاسٹ میں کیچپ میں سمیٹ کروں گی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے رول بند کر تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ کو سارے رول بنا کر تیار کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن پراتھا رول بند کر تیار ہو چکے ہیں آپ امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسے بھی بہت پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو جلدی سے لائک کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی